ہیں بڑے عرصے کی بات ہے آپ کے اور ہمارے ملک میں میں ایک کتاب کی نشاندی کر دوں آپ کے اور ہمارے ملک میں ایک عالم ہوئے مولانا عبدالحکیم سکھروی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی تھی تقریباً دو سو صفات کی ہے لگ بگ اس کا نام رکھا تھا کیا خدا ہے سوال ہے نا کیا خدا ہے تو اس میں یہ جتنے دہریوں کے اعتراضات اور سوالات ہیں نا کہ کیسے ہو کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہمارا تو دو اور دو چار کی طرح مسئلہ ہے ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں نعوذ باللہ کہتے ہیں اس لئے ہمارا تو مسئلہ بالکل دو اور دو چار کی طرح ہے ان کے جتنے اعتراضات ہیں مولانا نے اس کتاب میں بڑے ایک عجب انداز سے اکٹھے کیے اور اس کا نام رکھا کیا خدا ہے وہ کتاب مکمل کی پھر دوسری لکھی ہاں خدا ہے اردو میں ہیں بڑی عجیب کتاب ہے اس کو آپ مانگوائیں اس کو پڑھیں عقیدہ بن جائے گا آپ کا اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہے رہ گیا مسئلہ دیکھنے والی بات تو وہ ذات وراء الوراء ہے وہ ذات نورانی اتنی ہے ہماری آنکھیں کہاں یہ طاقت رکھتی ہیں کہ اس ذات کو دیکھ سکے ہاں انبیاء علیہ السلام اور اہل سنت و جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جنت میں ہوگا آخرت میں ہوگا لیکن جو حدیث کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ جنت میں قدرت اور اللہ کا دیدار ہوگا اللہ کی ذات پاک کا دیدار ہوگا وہی حدیث کی کتابیں فرماتی ہیں کہ دیدار مخلوق کو قرآنے سے پہلے اللہ خود فرمائیں گے کہ ہر شیع جہاں ہے وہاں تھمی رہے اور ساتھ ہی حدیث بتاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ الفاظ نہ فرمائیں تو اس پاک ذات کے چہرے کی پاکیزگیاں ہر شیع کو جلا کر راہ کر دی ذات کی نورانیت کو آپ ہم تو یہاں سورج کو اگر قریب چلے جائیں تو نہیں برداشت کر سکتے آپ خود سوچیں سورج کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے آپ اگر ابھی تو یہ جیسے کسی اور درس میں میں نے ارس کیا تھا کہ آپ اقابر کے پر تو آسمانی منزلوں پر چمکتا ہے تھوڑا سا قریب ہو کے اس کی طرف دیکھیں میں دیکھیں کیا حال ہوتا ہے تو یہ تو مخلوق ہے وہ تو خالق ہے تو اس لیے آپ نے اور ہم نے انبیاء علیہ السلام کے مسئلت پر رہنا ہے کہ ماننا ہے کہ اللہ ہے اس کے آگے ہاں آپ کو اور ہمیں سوچنے کی اجازت نہیں اور رہ گئے ذات کی قدرت تو وہ ہر قدم پر ہے